تین مورچوں پر اس وقت ید لڑا جا رہا ہے ایک گازہ ایک لیبنان اور ایک سیریا تو آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں ایک کے بعد ایک کئی دھماکے ہو رہے ہیں آگ کے گولے میں تبدیل ہوتا یہ علاقہ اور سب سے زیادہ ودونسک دور ہے اس جنگ کا کیونکہ تین مورچوں پر لڑائی جا رہی ہے تین کونوں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے جہاں اسرائیل ہماس سے لڑ رہا ہے ہجباللہ سے لڑ رہا ہے اور دوسری طرف تیسری طرف سیریا سے بھی لگاتار اسرائیل کی لڑائی سامنے آ رہی ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار لیبنان کے بیروت میں وناشک حملہ ہوا ہے اسرائیل نے بیروت کے چپے چپے پار بم برسائے ہیں دھماکو اور بارودی چنگاری سے دہل گیا ہے بیروت لیبنان کی راجدھانی کی آپ تصویریں دیکھیں آپ کو دکھارے اسرائیلی ائر فورس نے ایک بار پھر سے دیر رات بمباری کی ہے بیروت پر اور اس کے بعد کا حال آپ دیکھیں اور ایک اور بڑی خبار آپ کو دع دیں بیروت میں بمباری کے بعد بھیشن آگ لگ گئی ہے ائیپورٹ والی سڑک پر زبردست بمباری ہوئی ہے جس راستے سے ائیپورٹ جایا جاتا ہے اسی راستے پر اٹاک کیا گیا آئی ڈی ایف کے حملوں کے بعد بھیشن تباہی مجی اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار پوری رات حملوں سے دہلا ہے بیروت اسرائیلی ڈیفنس فورس نے بیروت میں نو بڑے بارودی پرہار کیے آگ اور دھماکوں سے بیروت میں بھاری تباہی حضباللہ کے گڑھ میں بھیشن حملہ کیا گیا تو یہ دیکھیں ایک اور تصویر لبنان کی راجدھانی اور یہ دیکھیں بیروت میں جو دھماکے ہوئے ہیں اس کی تصویروں کو کچھ لوگ کس طرح سے اپنے کیمرے سے کیپچر کرتے ہوگا نظرائے پورے بیروت میں اس کی بات خوف اور دہشت ہے کیونکہ رات بھار جس طرح سے بمباری ہوئی ہے حضباللہ کے گڑھ پر چنچن کر ٹارگیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد سے لوگ اب سرخشت علاقوں کی طرف بھیروک کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ بیروت کے دائیا میں بھی بارودی پراہار ہو رہا ہے آئیڈی ایف کے حملے میں دھوا دھوا ہو گیا دائیا دائیا میں بھیشن دھماکے اور بارودی چنداری برس رہی ہے ہجباللہ کے گڑوں پر ہوایی حملہ ہو رہا ہے ایسٹرائٹ لگا تار اسرائیل کر رہا ہے انہوں نے لاکھوں میں جہاں جہاں ہجباللہ کا گڑ ہے دائیا علاقہ سب سے زیادہ پرابت ہے ایکسکلوسیف تصویریں ٹی وی نائن بھارت ورش آپ تک پہنچا رہا ہے اور ایک ایک ڈیٹیل گراؤنڈ ریپورٹ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو وار زون میں چل رہا ہے دائیا میں سب سے زیادہ نقصان کے خبریں ہیں اور جو ہجباللہ کے ٹھکانے ہیں وہاں پر پراہار ہو رہا ہے اور ایک اور بڑی خبار ایران پار کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے ایران پار حملے سے پہلے بینچ میں نتنیاہو کی بہت بڑی دھمکی اسرائیل پار سبھی حملوں کے پیچھے ایران ہے یہ کہا گیا ہے نتنیاہو کی طرف سے حملوں کا جواب دینا اب اسرائیل کا پورا ادھیکار ہے اسرائیل ساتھ فرنٹس پر اس وقت یودھ لڑ رہا ہے جی ہاں تو بارہ گھنڈے کے اندر ایران پر بڑا حملہ کر سکتا ہے اسرائیل اور یہ بارہ گھنڈے ایک طرح سے کاؤنڈ آن کے روپ میں ہے کہ سات اکٹوبر بھی ہے جس کے سنکیت ملنا شروع بھی ہو گئے ہیں آپ کو ایسے پانچ سنکیت بتاتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بارہ گھنٹے کیوں یہ کاؤنڈ آن کی طرح ہے اور یہ قیامت کی طرح ہو سکتے ہیں ایران پر آکرمند بارہ گھنٹے میں بارودی رن پانچ سنکیت دیکھیں نتنیاہو نے ایران کو جواب دینے کا اعلان کر دیا آپ نے ابھی سنا نتنیاہو نے کیا کہا اسرائیلی سینہ نے حملوں کی تیاری بھی شروع کر دی اس کے بعد اگلا سنکیت آپ دیکھیں ٹرمپ نے کہا ایران کے نیوکلئر سائٹس پر بھی حملہ ہونا چاہیے حالانکہ جو بائیڈن ہے وہ کچھ الگ بولتے ہیں اسرائیل کے پورپیام اےہود نے سٹرائک کی بات کہیا اور جو بائیڈن کو ڈر ہے ایران کے ایٹمی سائٹ نشانے پر ہے یہاں سنکیت اور مل رہے ہیں آپ دیکھیں خاص بات کیا ہے اسرائیل اپنے دشمنوں کو جواب ضرور دیتا ہے یہ اتنے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایران کے اپریشن ٹو پرومیس ٹو کا جواب ابھی باقی ہے یعنی ایران نے جو کھیل کھیلا اس کا جواب اس کا ریونج ابھی باقی ہے تو اسی لیے اب دیکھنا ہوگا یہ جو وار پلٹ وار ہو رہا ہے اس میں اسرائیل کتنی بڑی لکیر کھیچ کر جواب دیتا ہے ایران کو ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا ایک پینل جڑ گیا ہے چرچہ کرنے کے لیے وار زون میں اس وقت حالات کیا ہے اور آگے کیا ہوگا میجر جنرل ریٹار وی کے دتا صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے رکشہ وششکیے کے طور پر پروفیسر ڈاکٹر سنجے بھاردوار جی ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے ودیش ماملوں کے جانکار کے طور پر کمانڈر ریٹار عطل بھاردوار جی ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے رکشہ وششکیے کے طور پر اور بیرود سے گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ سمیت چودری جڑ رہا ہے آپ سب ہی خاص مہمانوں کا سواگت ہے اور سمیت میں سب سے پہلے آپ کی پاس آ رہی ہوں بیرود وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ پرابت ہوا ہے خاص کر کے دائیا کا علاقہ اس وقت آپ کیا منظر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب انتظار یہ ہو رہا ہے اور دنیا اس بات کے لئے ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہی ہے کہ ساکت اکٹوبر کو کیا اسرائیل کچھ بڑا کرنے والا ہے دیکھیں بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ اس سمیے یہاں پر قریباً ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں اور سوبے چار سے پانچ بجے تک لگاتار بڑی بمبارمنٹ کی ہمیں آواز سنائی دیر بیرود کے اندر اور یہ تب ہو رہا ہے جب لگاتار بیرود کو بہت سرکشت مانا جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ صرف اور صرف ان اٹیکس کی تپیش وہ ساؤت لیمینن تک سیمیت رہے گی لیکن پھر بھی دھائیہ کے علاقے میں کل میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک فلائٹ کمرشل فلائٹ ٹک آف کر رہی تھی تب بھی اسرائیل کی بڑے اٹیکس ہیں اور یہ نشنت مانیے کہ ایسے اٹیکس اسرائیل لگاتار دھائیہ میں کر رہا ہے اس کا پورا مقصد ہے کہ وہ دھائیہ کو اسی طریقے سے بنا دے جو اس نے گازہ میں کیا کیونکہ لگاتار یہاں سے ہزبورلہ بڑے کمانڈز کرتا ہے یہاں کنٹرول کرتا ہے سب سے بڑا آپ کہہ سکتا ہے کمانڈ سینٹر ہے تو نشنت طور پر اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ دھائیہ کے اوپر سب سے زیادہ آپ فوکس کر کر اٹیک کیے جائے ایک طرف ساؤت لیمینن میں اٹیک ہو رہے ہیں اور دوسری طرف معاف کچھے گا دوسری طرف سب سے زیادہ دوسری اٹیک جو ہو رہے ہیں وہ دھائیہ کے علاقے میں ہو رہے ہیں اور یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل شام کو جو ہم دھائیہ کے علاقوں میں تھے بڑے بڑے ان کے کمانڈ سینٹر بڑے بڑے ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں سوولنس جہاں سے لگاتا ہے وہ سوولنس کرتے ہیں پوری علاقے ان کو تک اٹیک کیا گیا ہے جی بلکل سبیت دھائیہ اس وقت وہ سینٹر نظر آ رہا ہے جہاں پر